بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حافظہ اکرہ رحمان تو ویلکم کرتی ہوں آپ سب لوگ کا ایک بار پھر سے اپنے چینل میں تو آج میں جو آپ لوگ کی ریسپی لیکھ رہی ہوں وہ ہے چائنیز رائس چائنیز پرائیس رائس بھی کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ اس کو فرائیڈ رائس کہتے ہیں کچھ اس کو جائنیز رائس کہتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ اس کے بہت سے کم انگریڈینز میں جو بہت مزیدار ریسپی ریڈی کریں گے تو چلیے پھر میں آپ کو اس کی ریسپیز جو ہے وہ دکھاتی ہوں اس کی طرف لے کر جاتے ہیں سب سے پہلے موسم کے لحاظ سے جو ہے ویجز اویلیبل ہونا ضروری ہے ابھی جیسے کیارٹ ہو گیا پیز بغیرہ اس طرح کی جو ویجز اویلیبل نہیں ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ یہاں پہ میں نے کیپسی گم لے لی ہے شیبلا میٹھ یہ میرے پاس دو میڈیوم سائز کی تھی میں نے ان کو اس طرح چوپ کر لیا ہے چھوٹی چھوٹی پیسز میں کٹ لیا ہے تو اس کے بعد اس میں یہ میں نے بندگوبی کا جو چھوٹا پھول ہوتا ہے وہ اس کو بھی بھریک فار میں کٹ لیا ہے اس کے بعد ہمیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک میڈیوم سائز کا انین ہے تین انڈے لیے ہیں یہاں پہ بوائل کی ہوئے ایک سے یہ والے یہ ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ بلیک پیپر لیا ہے بلیک میرچ پاورڈر ہے آپ کے پاس اگر وائٹ میرچ پاورڈر ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سفید میرچ کا پاورڈر یہاں پہ میں نے ہاف سپون زیرا پاورڈر لیا ہے ایک سے ڈیڑھ چمچٹو ہے لسن ادرک اور گرین میرچ کا پیسٹ ہے اس پہ میں نے تھوڑا سا چوٹکی بھائے چائنیز سالٹ بھی ایڈ کر دیا ہے ہاف چمچ نمک ہے یہ ہمارے پاس دو میڈیوم سائز کی پوٹیٹوز ہیں دو چمر سویا سوز چلی سوز اور سرکے کے میں نے شامل کر دیا ہے یہ ہمارے پاس بون لیس ٹکن کے تھری پیسٹیز ہیں جن کو میں نے یوں اس طرح کی شیپ میں کیوبز میں کاٹ لیا ہے تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی آسانی سے بننے والی چائنیز ریسپی میں آپ کے لئے لے کر رہی ہوں تو یہ انشاءاللہ جھٹ بٹ سے تیار ہو جائے گی ایک گلاس چاولوں کے لئے جو میں آپ کو ساری ریسپیز بتا کے ہٹی ہوں یہ ایک گلاس چاولوں کے لئے ہے اگر آپ اس سے زیادہ چاول لے رہے ہیں یا دو سے تین لاس سے رہے ہیں تو آپ اس کی کونٹیٹی کو بڑھا دیں چکن کی کونٹیٹی کو ایکس کو دوسری بات یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ ایکس کو فرائے کر کے جیسے ہم لوگ اوملیٹ بناتے ہیں ویسے بنا کے ڈال دیتے ہیں اور کچھ لوگ اس طرح بائل کر کے ڈالتے ہیں میں شروع سے بائل کر کے ایکس کو ڈالتی ہوں تو دونوں بھی خاص مطلب کے فرق نہیں ہے لیکن اس کا ٹیسٹ الگ ہے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزے کا ہے تو چلیے میں آپ سے اب باقی کی ریسپی شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں پین کی طرف اس میں ہم ہلکا سا آئل ڈالیں گے پلیمون کرتے ہیں اس میں لاحظ رحمانے رہے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا آئل اٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں لیسن ادھرک کا جو پیسٹ ہے گرین مرچ کا وائٹ کریں گے اس میں لاحظ رحمانے رہے ہیں اس کو تھوڑا سا شاپٹ کریں گے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے اچھے سے آئے میں شامل ہو جائے یہاں پہ ہمارا جو لیسن ادھرک کا پیسٹ تھا وہ اچھے سے سوپ ہو جکا ہے اب ہم اس پہ سب سے پہلے انیان ایڈ کریں گے اس میں لاحظ رحمانے رہی ہیں میں نے ایک انیان یہ تھا جو کہ میں نے فائن چوپٹ کر لیا ہے اس کو جسٹ ہم سوپٹ کریں گے پینکش پینکش سا کلر ہو جائے گے اس کا یوں یوں کر کے آپ اس کو اچھے سے اور زیادہ چوپٹ کر سکتے ہیں سا نے کشکن ویڑز یہ جو بیوار شاید ہو جائے آپ نے دیکھ سکتے ہیں یہ سوپٹ ہو چکے ہیں ہمیں اس کو براؤن نہیں کرنا نہ لائٹ براؤن نہ دارک بس اس کو ساؤفٹ کرنا ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ٹکن شامل کریں گے کچھ لوگ چائن کو جب بناتے ہیں جب ہمارے رائز بھی لیکن میں آپ کی ساتھ اپنے کے چیز کو کریں گا چھئیس میں چھئیس میں چکٹ کھر کروں گا کرنا مریکن ہے کہ میں کچھ بھی ترچس چکٹ جو خیر کروں گا اسے چھوٹ کچھ آنے کے لیے تو چھوٹی ہمیں کو شکر خواہد ہوں اس کو دو سے تین ملٹ تک فرائے کریں گے جیسے یہ فرائے ہوگا اس کے بعد ہم اس میں پوٹیٹوز اور ویجز شامل کریں گے اسی آئل میں میں سب کچھ آپ کو بنا کر دکھاؤں گی ٹیسٹ میں تھوڑا سا بھی فرق نہیں آئے گا جو الگ سے اس کو فرائے کرتے ہیں بعد میں یہ ہر چیز کو مکس کر دیتے ہیں جیسے میں بھراری ہوں اس میں اور اس میں تھوڑا سا بھی فرق نہیں ہے آپ دیکھیں گا ٹیسٹ میں زرہ بھی فرق نہیں آئے گا اور یہ بہت جھٹ بٹ جلدی سے بن جانے ہوئی ریسپی ہے اگر آپ کے بچے زیادہ سپائس پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کو فرائے رائز بنا سکتے ہیں وہ شاپ سے بچے کھائیں گے میرا بیٹا زرہ بھی سپائس نہیں کھاتا تو میں اسے ہی یہ فرائے رائز بنا کر دیتی ہوں جب میں بوائل رائز کر لیتی ہوں تو اس کی لیے میں تھوڑے سے پہلے ہی نکال لیتی ہوں بس اس میں میں ایک شامل کرتی ہوں اور پٹیٹوز ڈال کے اس کو کھلاتی ہوں تو وہ بہت شوق سے انجوائے کرتا ہے جن بچوں کی جو مائے پریشان لیتی ہیں کہ ہمارے بچے کس کھاتے نہیں ہیں تو آپ یوں کریں اگر وہ نمک ڈال کے بھی کوئی چیز کھا رہے تو آپ ان کو بیسے ہی کھلائیں پریشان نہ ہوں جیسے جیسے بچے اپنی ایج کو پہن جائیں گے تین سے چار سال کے ہو جائیں گے تو وہ خود با خود ہر چیز کھانا شروع کر دیں گے تو یہ جی دیکھئے اب دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سوپ ہو چکا ہے چکن اب ہم اس میں پوٹیٹوز ایٹ کریں گے اس میں ڈال کے لیتے ہیں پوٹیٹوز کم سے کم تین سے چار منٹ تک فرائے کریں گے بلکہ آنچ پر اسی پوائنٹ پر میں اس میں سالٹ ایٹ کروں گی بس اس کو اچھے سے جو ہے پرائے کر لیں گے ایٹی پرسنٹ ہمیں جو پوٹیٹوز ہیں اس کو بوائل کرنا ہے ہم اس کو ڈکر نکا کے پکائیں گے مزید تین سے چار منٹ کا کے لیے جی ویورز دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو معمومن کی بصد ہے آپ اس کے لیے باخی ویڈز کے ساتھ جو پوٹیٹوز میں ایک دو کسر رہ گئی ہے آپ اسے شملا پر ایٹ کریں گے بسم اللہ ایٹ کریں گے جو کہ میرے پاس دو میڈین سائز کی قٹل ہوئی پڑھیں وہ اس میں آئر کریں گے افسر ہم شملا میں اس کا سالہ میں کھا رہے ہوتے ہیں کس لوگ بلدگو بھی نہیں کھاتے ہیں تو اس طرح جتنی بھی ویڈیز آپ کے پاس ہو اوائیلیبل تو آپ وہ اس چائنیز رائز میں کھا سکتے ہیں اس میں مطر گاجر شملا بیچ بلدگو بھی ایڈز اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اچھی سی سبھی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو وہ بھی آپ اس میں ڈیٹ کر سکتے ہیں کون بھی ڈیٹ کرتے ہیں لیکن موسم کے لئے ہاں سے ہمارے پاس رہے شملا بھی بھنگو بھی ہی ہے گاجرو پیس آج کے لیسے ہی آرہے ہیں ہم اس کو بھی 2 سے 3 منٹے تک پرائے کریں گے اس کا ڈکن پک رہتے ہیں دو سے 3 منٹ ہو چکے ہیں یہ اچھے سو خوشبو ہونے لگتی ہے شملا میچ کی اب ہم اس میں بھند گو بھی اٹ کریں گے میں نے تمام ویڈز کو اچھے سے واش کر کے پھر کریٹ میں رکھا تھا کھوڑی زیادہ لگ رہی ہے تو اس میں تھوڑی سی نکار لگتے ہیں اس کو بھی دو سے تین منٹ کے لیے ڈگ کر پکائیں گے تاکہ بہت اچھی سی خوشبو آ جائے اور تمام مسائلے جو ہے کہ دوسرے میں مکس ہو لیں اس پوائنٹ کے بعد ہم اس میں سوٹ اور لائک پیپر ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر بھی ہے تو آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بلائک پیپر تو مست ہے اور چائنیز سوٹ اگر آپ کے پاس آوائیلیبل ہے یا آسانی سے آپ کو کسی بھی شاپ سے مل سکتے ہیں تو آپ کو لے لیں اگر آپ کو نہیں مل سکتا تو آپ دوسرے چائنیز جو بلیک والا وائٹ والا سوٹ ہوتا ہے اس سے بھی ہم کام چلا سکتے ہیں تو ملتے ہیں دو سے تین منٹ کے بعد دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں اس پوائنٹ پہ ہم سالٹ ایڈ کریں گے لیکن میں نے پہلے سالٹ ایڈ کر دیا تھا اب ہم اس میں میرے پاس یہ زیرہ مسالہ پاؤڈر ہے وہ ایڈ کریں گے یہ آپ چاہیں تو سکیپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وائلیبل نہیں ہے یہ بلیک پیپر ہے اس کو تھوڑا سا بچا لیں گے اس کے بعد میں ٹیسٹ کریں گے اگر کم لگی تو پھر ہم اور ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے 30-40 سیکنڈ ہم ایسے ہی اس کو ہلاتے رہیں گے اس کے بعد ہم اس میں سویا سوس چیلی سوس اور سیرکا ایڈ کریں گے جب بیجز اچھے سے مکس اپ ہو جائیں گی اور اچھے سے ان کا جو فلیور ہے وہ بھی ساری سبجوں میں آ جائے گا تو اس پوائنٹ پہ ہم اگر آپ چاہیں تو وائل ایڈ کے علاوہ اس میں جو اوملیٹ ہوتا ہے اوملیٹ بناتے ہیں ایسے ہی ویجز کو پیچھے کر کے یوں کر کے تھوڑا سا اس میں آئل ایڈ کریں یہ دیکھیں سپیس بن رہی ہے کڑائی میں اس میں تھوڑا سا یہاں آئل ایڈ کریں اور انڈوں میں تھوڑا سا بلیک پیپر اور سوٹ ایڈ کر کے اچھے سے پھینٹ کے اس میں آپ ایڈ کریں اور اس کو الگ سے ہی فرائے کرتے رہے ہلاتے رہے مکس کریں جب وہ اچھے سے پک جائیں تو انڈوں ویجز میں مکس کر دیں یہ پوائنٹ بھی ہے لیکن میں الگ سے بوائل کر کے رکھتی ہوں جب ڈی شاوٹ کروں گی تو اس کے اوپر جو ہے سپرنکل کروں گی ڈالوں گی تو وہ زیادہ فلیور دیں گی تو بس ساتھ ساتھ ہم اپنے جو رائس ہیں ان کو بھی بوائل کرنا رکھ دیتے ہیں ہماری ویجز اچھے سے پھائے ہو چکی ہیں اب ہم اس میں دو چمر سویا سوز دو چیلی سوز اور دو تھوڑا سا کم سرکہ ہے وہ ہم اس میں اڈ کریں گے بسم اللہ حبہ ملکہ کبھی بھی کچھ بھی چائنیز بنا رہے ہوں جیسے کہ آپ مکرونی بنا رہے ہیں چائنیز رائس بنا رہے ہیں ان میں بلیک پیپر سالٹ اور سویا سوز چیلی سوز اور سرکہ مست ہوتا ہے چیلی اب ہم اس کو تھوڑا سا وارٹر ایڈ کر کے اس کو تھوڑی تیل کے لیے سٹینڈ کے ساتھ اچھے سے ویجز کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا سا وارٹر کے لیے ہے اب ہم اس کو ویجز لکھ دیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ جو ہے رائس وہ الگ سے بوائل کرتے ہیں اس کی بھی ریسپی بتا رہی ہوں ایک گلاس کے لیے میں نے یہاں پہ وارٹر لے لیا ہے اب ہم اس میں سالٹ ایڈ کریں گے ایک چمچ میں سالٹ ایڈ کروں ہی یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ کریں گے اس پہ ہم سابت مسالے جو ہیں وہ ایڈ کریں گے ایک الائچی ہے دو سے چار لونگیں ہیں یہ دیکھیں ایک الائچی دو سے چار لونگیں ہیں وہ اس میں ایڈ کروں گی زیادہ سابت مسالے ہمارے گھر میں پسند نہیں کرتے اس میں زیادہ مسالے نہیں کرتے اور ایک بھر کا جو چمچ ہے ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے کٹا کر ڈکن لگا کے رکھ دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جب تک وہ بات آئے گا پھر ہم اس میں رائس شامل کریں گے رائس میں نے پہلے سے بھی گو کر رکھتی ہے جی اب بیجز کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سکتے ہیں اس میں لائے رہانے رہے ہیں جی ویورڈز دو سے تین منٹ کے بعد ہمارے چائنیز مٹیل جو ہے جو ہے جو ہے اس پوائنٹ پہ آپ اپنا نمک بچ ٹیسٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر کم لگے صورت تو ایڈ کر سکتے ہیں سپائس کم لگ رہا ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے بھی تھوڑی سی صورت جو ہے وہ کم لگ رہا ہے تو میں اس پہ سالٹ اٹ کروں گی جی ویورڈز اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بیجز ہماری نیچے لگ رہے ہیں تو آپ اس میں دو سے چاہت سکتے ہیں اس کو ہلکی آنچ پہ بنائیں اس کو نیچے نہیں لگنے دیں یہ دیکھیں بلکل پلین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری کڑائی یہ دیکھیں میں نے بیجز کو بلکل نیچے نہیں لگنے دیا تو یہ سپاس تخاص دھیان رکھیں اب اس کو ہلکی سی آنچ پہ ڈکڑ کر پکائیں گے جب تک ہمارے رائس بول ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویورڈز بلکل اچھے سے گل رہی ہیں یہ دیکھیں پٹیٹو کو یہ دیکھیں شملا مچ بھی اس طرح ہی ہیں شملا مچ بھی اس طرح ہی ہیں شملا مچ بند گوبی اور چکن پٹیٹوز بہت اچھے سے پک چکی ہیں ہم اس کی فلم آف کر دیں گے جیسے ہی رائس بوائل ہوں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے رائس میں کھڑی دے کے دم لگا دیں گے جی ویورڈز جب بھی ہم پلاو چائنیز رائس بریانی بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو ہم مٹیریئر لگ سے ریڈی کرتے ہیں اس میں ہمیں تھوڑا سا سالٹ زیادہ ہی رکھنا چاہیے کیونکہ جب ہم اس میں اپنے رائس ایڈ کریں گے تو سالٹ کم ہو جاتا ہے کچھ لوگ چائنیز رائس میں شوگر بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن شوگر ہمارے ہاں پسند نہیں کرتے ہیں میٹھے 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 لگتے ہیں اس لیے میں ڈال دیا ہوں یہ میں ویسے ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جیسے کہ ہمارے گھر میں پسند کرتے ہیں اور ہم لوگ بناتے ہیں سیم ویسی ہی ریسپی شیئر کرتے ہیں میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں وہ کم سے کم انگریڈینس ہوں اور ٹیسٹ میں کسی کا مقابلہ باقی ڈش کے ساتھ ہی اس کا ٹیسٹ بھی دوبالا ہو تو اس لیے میں انگریڈنس وہ ہی بتاتی ہوں جو ہمارے گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں اس طرح کی نہیں بتاتی کہ ٹینشن ہو جائے پریشانی ہو جائے یہ گھر میں اویلیبل نہیں ہے اس کے بغیر ہماری ہڈیا کوئی ریسپی بن نہیں ہی نہیں سکتی تو یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں تو کچھ بھی انگریڈینس ہو ایک آت سکیپ کر دیں ایک آت نہیں ہے تو آپ پھر بھی وہ ریسپی اتنے ہی ٹیسٹی اتنے ہی مزے کی اتنے ہی لزیز بنا سکتے ہیں ایک آت جو بھی مطلب کہ سکیپ کر دیں گے تو اس سے ہمارے سواد میں یا ہمارے نشن میں کوئی خاص فرق نہیں آئے گا لیکن وہ میں نہ ہو جیسے کہ اب دیکھیں میں نے اس پر بلیک پیپر ایڈ کر دیا ہے وائٹ جو پیپر تھا وہ میر پاس نہیں تھا تو میں نے وہ نہیں ایڈ کیا اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا اگر میر پاس بلیک پیپر نہ ہوتا تو ہمارے چائنیز جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا چلیں ملتے ہیں رائس پوائل ہونے تک جی ویورز ہمارے رائس اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں تو بس ہم تھوڑی سی ویگز اپنی نکال لیں گے بسم اللہ تھوڑی سی اسی میں ہی رہنے دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف نکال لی ہے میں نے ہاف اسے کے اندر ہے اب ہم اس میں رائس ایڈ کریں گے دیکھ سکتے ہیں آپ ہاف رائس اس میں ایڈ کر دی ہیں اب ہم نے جو نکالا تھا مٹیریل وہ ہم اس میں پھلا دیں گے بسم اللہ رحمانی رہی یوں کر دیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ہلکی آنچ پر دھم لگا دیں گے یہ رائس جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کائنات رائس ہے یہ دیکھیں تو یہ میں نے اتنی کنیا اس میں نہیں چھوڑی ہیں دس سے پندرہ منٹ تک دم لگائیں گے اس کے بعد ملاقات ہوگی جی ویورس ایک بات بتانا چاہوں گی اگر آپ کے پاس نانسٹک پین ہے اور آپ کے رائس ایک کنی سے زیادہ گل چکے ہیں تو آپ اس کو ہلکا سا چیٹا لگا کر اس طرح ہی سٹیم والا جو ڈکن ہے اس سے ڈک کر پکا لیں اور اگر آپ کے پاس دوسرا پتیلہ ہے تو اگر آپ کے رائس جو ہے ایک کنی رہتی ہے تو اس کو آپ ہلکا سا کوئی بھی ٹاور لے لیں کوئی بھی پونا لے لیں اس کو گیلہ کر کے اس کا دم لگا لیں تو ہم اپنا دم اب اتارتے ہیں جی ویورس ہمارے رائس بند کر ماشاء اللہ سے بلکل ریڈی ہیں اس کو اچھے سی مکس کریں گے تاکہ فلیور جو ہے تمام رائس میں ایکوالی آ جائے چلیں میں باپ کو ڈی شاؤڈ کر کر دکھاتی ہوں یہ ہے ہمارے چائنیز رائس بند کر بلکل رڈی ہو جائے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اپنی دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولئے گا اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا تو دیکھا اپنے کیسے جٹ بٹ سے چائنیز رائس کی ریسیپی میں نے آپ سے شیئر کی ہے اور بن کر ریڈی ہیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر لوٹ کر آؤں گی انشاءاللہ ایک نئی ریسیپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ چیز چلتی ہوں چیز 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 موسیقی